اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اسو قطب درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی کے سینئر رہنمہ بلوچتان کے سادک عمرانی صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے اچھا جی سادک عمرانی صاحب جو ہے وہ تقریباً تیس چالیس سال سے پینتیس سال تو ہو گئے ہوں گے وہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے اور اب بھی وہ پیپل پارٹی سے ہیں دوہزار آٹھ میں وہ کامیاب ہو کے آئے تھے اور پھر دوہزار چوبیس میں دوبارہ کامیاب ہو کے آئے ہیں انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا یہ انکشاف ہو اگر دیکھا جائے کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی ٹیکنیکلی دیکھا جائے کوئی انکشاف نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر جو ویور مجھے فالو کرتے ہیں جب موجودہ حکومت بنی تھی سفرہ بھوٹی صاحب کے سبرائی نے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ سفرہ بھوٹی صاحب آخر میں انومیریٹ ہو گئے ہیں بطور وزیرالہ لیکن کچھ نام ہم نے آپ کو بتا دیئے تھے کہ اس میں سے وزیرالہ صادق عمرانی صاحب کا بھی نام شامل ہے جو پیپل پارٹی کی لسٹ میں ہے جو پیپل پارٹی چاہتی تھی کہ صادق عمرانی جو ہے ہمارا ذارے کے ایک جیالہ ہے پارٹی کا پرانا کارکن ہے تو اس کو وزیرالہ بننا چاہیے اس میں دو تین ویلوگز بھی ہم نے کیے لیکن بعد میں سفرہ بھوٹی صاحب جب وزیرالہ بنے اس کے بعد بھی ہم نے اپنے ویورز کو کہا تھا کہ سفرہ بھوٹی صاحب تو بن گئے ہیں لیکن کیا سفرہ بھوٹی صاحب کی جو حکومت ہے وہ آگے چلے گی کب تک چلے گی ہم نے ایک لفظ استعمال کی تھی کہ یہ کمپنی چلے گی کوسٹن مار کیا تھا تو بہت سارے دوستوں نے پسنل میسج کر کے کہا کہ جی سفرہ بھوٹی صاحب پانچ سال کے لیے ہیں آپ خواہ مخواہ قبل از وقت کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چلے گی وغیرہ برحال چلنا نہ چلنا ایک ہم نے پورا دو تین ویلوگ کیے ہیں اس پر ہم اپنے موقع پہ ہیں لیکن کھل رات کو شاہد سادق عمرانی صاحب ایک نجی ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئی تھے جب ان سے پوچھا گیا پلوشتان کی حکومت کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی کے جانب سے شروع دن سے میں بطور وزیرالہ کنڈیڈیٹ تھا لیکن آخری ٹیم پہ کہا گیا کہ تمہاری سی وی نہیں مل رہی ہے تو اس وجہ سے وہ سی وی نہ ملنے کی وجہ سے میں ڈراب ہو گیا اور سفرہ بھوٹی صاحب وزیرالہ بن گئے تو یہ سی وی کے گم ہونے کا جو قصہ ہے وہ سادق عمرانی صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ کیسے گم گیا ہے یا گم گیا تھا یا اس کو سیڈ پہ رکھا گیا تھا یہ سادق عمرانی صاحب نے اس کے بارے میں بات نہیں کی لیکن یہ ضرور ہے کہ سادق عمرانی صاحب پیپل پارٹی کے کنڈیڈیٹ تھے اور ادھر میں آپ کو ایک یوں سمجھیں کہ خبر میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ سادق عمرانی صاحب جو ہے وہ بلاول بٹو وہ زرداری صاحب کے کنڈیڈیٹ تھے آصف علی زرداری صاحب کے وہ کنڈیڈیٹ نہیں تھے آصف علی زرداری کی کنڈیڈیٹ شاید علی مدد جتک یا علی حسن زہری یہ دو بندے پیپل پارٹی سے کنڈیڈیٹ تھے یا ان کے آصف علی زرداری صاحب کے ذہن میں یہ دو بندے گردش کر رہے تھے بعد میں ماحول ایسا بنا کہ سفراد بھوٹی صاحب کو وزیرالہ بنانا پڑا اب آپ دیکھیں نا جب سے وزیرالہ بن گئے ہیں سفراد بھوٹی صاحب اس کے بعد سے اب تک کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں لیکن ایک وہ جو چارمنگ ہوتی ہے نا حکومت کی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا ایک رشتہ چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں موجودہ حکومت کو بنتے ہوئے اس کی وجہ بھی یہی ہے پیپل پارٹی کی جو ایک طبقہ ہے وہ میں آپ سادی گمرانی صاحب ہیں پھر گرگیج فیملی ہے ظاہر ہے کہ گرگیج فیملی تو پیپل پارٹی کے کوئی پرانے کرتا درتا تو نہیں تھے پھر اسی ماحول جو بن گیا پیپل پارٹی کا اسی میں وہ شامل ہو گئے ہیں خواہ وہ ملک شاہ صاحب ہوں یا ان کے جو سپوتر ہیں سپوت جو ہیں عبیت گرگیج سمت گرگیج جو صوبہ بلوشتن اسمبلی کے ممبر ہیں یہ بعد میں ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ وزیر اللہ سے وہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں اور سادی گمرانی صاحب نے تو کلے الفاظ میں اپنی ناخوشی کا اظہار بھی کیا ہے تو یہ کوارڈینیشن کا ایک خلا موجود ہے حکومت کے اندر کابینہ کے اندر کیونکہ مظہر ہے اس وقت آپ بلکلے کہہ سکتے ہیں کہ بلوشتان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے لیکن ٹیکنیکلی دیکھا جائے پیپل پارٹی کی حکومت نہیں ہے پیپل پارٹی کی حکومت اس وقت ہوتی جب علی مدر جتک یا سادی گمرانی صاحب ان دو میں سے کوئی وزیرالہ بنتا تو کیونکہ یہ پرانے پیپل پارٹی کے لوگ ہیں پیپل پارٹی سے ان کا ایک نظریاتی واپسگی ہے اور انہوں نے اچھے اور برے حالات میں پیپل پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں کبھی بھی انہوں نے اپنا نظریہ یا پیپل پارٹی کے ساتھ ان کی جو ایک کمنٹمنٹ ہے اس کو کبھی توڑا نہیں تو سادی گمرانی صاحب نے بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ میں انہوں نے کوڑے کہے ہیں اور یہ کوڑے انہوں نے کب کہے تھے جب ضیاء الحق رجیم کی ایک دور گزرا تھا تو اس وقت پیپل پارٹی پہ ایک کڑا وقت تھا ایک مشکل وقت تھی تو اس ٹیم سادی گمرانی صاحب شاید اسٹوڈنٹ آتے اس وقت پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے شاید اس ٹیم جائے کہ پکڑ دکڑ تھی گرفتاریاں تھے تو اس وقت پکڑے گئے ہیں بعد میں ان کو جیل بھی جانا پڑا وغیرہ وغیرہ تو سادی گمرانی صاحب نے اپنی پرانی جو یادیں ہیں ایک وابستگی ہے پیپل پارٹی کے ساتھ اس کو دوبارہ دور آیا ہے کہ میں کنڈیڈیٹ تھا لیکن یہ گلہ ظاہر ہے کہ سادی گمرانی صاحب کا زرداری صاحب سے ہے وہ گلہ سفراز بھوٹی صاحب سے نہیں کر رہے ہیں وہ کسی آؤٹ سے نہیں کر رہے ہیں وہ ڈارک آصف علی زرداری صاحب سے کر رہے ہیں اب یہ جو گیپ ہے نا پیپل پارٹی کے اندر کا جو گیپ ہے کوارڈینیشن کا بلوشتان میں تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی روخ ضرور اختیار کرے گا یا تو وہ جو ناراض ہیں ان کو کسی طریقے سے کارنر کیا جائے گا تاکہ وہ افیکٹیو نہ رہیں یا تو اس کا نتیجہ وہ جو پرانا بلوشتان میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ آخری ٹیم پہ کسی بھی وزیرالہ کے خلاف ایک تحریکی عدمی اعتماد آتی ہے یا پارٹی کے اندر ایک بغاوت ہوتی ہے تو پھر اس وزیرالہ کو جانا پڑتا ہے تو دوسرے الفاظ میں اس طرح سفراز بھوٹی میں ہمیشہ میں علی کہہ رہا ہوں ساتھ یہ معاملہ آگے جا کے ہو سکتا ہے حالانکہ دیکھا جائے اگر آپ صادق عمرانی صاحب اس وقت کابینہ میں ہیں اور پارٹیوں کے اندر بہت ایسے بھی فیصلے ہوتے ہیں جو بالکل اگلے کے لیے ناکابلے قبول بھی ہوتے ہیں ناکابلے فہم بھی ہوتے ہیں لیکن وقت اور حالات کو دیکھ کے کئی بعد میں بہت پہ توڑی بہت چیزیں نکلتی ہیں لیکن تی مہینے کے اندر اندر صادق عمرانی کا یہ جو پیپر پارٹی کے ایک سینئر رینما ہیں ان کا کل کے بعد کرنا اس سے کچھ انڈیکیشنز ہیں کہ ناراضگی ابھی خفیہ نہیں رہا یہ ناراضگی ابھی اوپن ہونے کو ہے اور ہوگا ابھی کس شکل میں یہ ناراضگی جو ہے اوبر کے سامنے آئے گا وہ ذہر ہے اس کے لیے توڑا بہت وقت درکار ہوگا اور پھر ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے جو میں نے بھی شاید نوٹ کی ہے کہ نون لیگ اور پیپر پارٹی کے درمیان میں بھی کوارڈینیشن کا فقدان ہے آپ نون لیگ کے کسی بھی وزیر سے کابینہ کے ممبر سے آپ وزیر جنرلی بات کریں وہ بھی آپ کو خوش نظر نہیں آتا ہوگا اس حکومت سے یا وزیر اللہ سے وہ خوش آپ کو نظر نہیں آتا ہوگا اگر نجی میں فلو میں اگر آپ پیٹ کے بات کریں تو بھی پھر آپ کو دیکھیں جو بھی وزیر اللہ ہو جو لیڈ کر رہا ہو تو اس کو بہت سارے جو اس کے کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کی پالیسیوں کو پروٹیٹ کرتے ہیں اب دیکھتے ہوں گے سندھ میں پنجاب میں اور مرکز میں کہ ایک صحافیوں کا ایک جو بھی کانفرنس ہوتی ہے کوئی سوالہ جوابات ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کابینہ کا وزیر ہوگا وہ حکومت کی پالیسیوں کو پروٹیٹ کرتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے بھلے ہی پالیسی جو ہے عوام کے لئے قابل قبول نہ ہوں یا غیر مقبول فیصلے ہوں پالیسیاں ہوں حکومت کے لئے پروٹیٹ کرتے ہیں ادھر آپ کو کسی بھی وزیر کابینہ کے ممبر کو آپ کو وزیرالہ یا حکومت برشتان کو پروٹیٹ کرتے ہوئے یا اس کی موقف کو دور آتے ہوئے نظر نہیں آئے گا بالکل ایسی خاموشی ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں جام صاحب اپنا مقدمہ خود لڑ رہے تھے میڈیا میں یا سوشل میڈیا ہو یا مینسٹری میڈیا ہو تو وہ اپنا جو مقدمہ تھا وہ خود لڑ رہے تھے یا توڑا بہت ان کا جو ترجمان تھا وہ توڑے بہت جو ہے بھولتے تھے باقی پورا کابینہ جو ہے وہ خاموش تھی حالانکہ باپ اکثریت میں تھی اس سے ایسا انداد لگ رہا تھا کہ جام صاحب سے اس کا کابینہ خوش نہیں ہے دیکھیں کسی سے میں ادھر بیٹا ہوں اگر میرا اسٹاف ممبر باقی جو موجود ہیں اسٹاف کے لوگ اگر مجھ سے خوش ہیں باہر اگر کوئی میرے مخالفت میں کوئی بات کرے گا تو کم سے کم وہ ڈیفینڈ کریں گے مجھے اگر مجھ سے خوش نہیں ہے اگر باہر کوئی میرے مخالفت میں ایک بات کرے گا تو میرے اسٹاف کا ممبر ہی چار باتیں ایسا ہوا اپوزیشن میں جو ہائپ کریئٹ کیا کوئی کابینہ کا ایک شخص بھی ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں تھا جام صاحب کو تو وہ جام صاحب کا دور دے کے اور آج کا دور دے کے ان میں بہت چیزیں مماثلہ تھا اس میں کابینہ کے لوگ ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے یا مجموعی طور پر حکومت کو پروٹیکٹ کرنے وزیرالہ کو پروٹیکٹ کرنے میں ان کے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتے ارے ایک اپنے محکمہ اپنے وزارت اور اپنی پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہی وہ ہے اکتفا کر کے بیٹا ہوا ہے اسی پہ وہ خوش ہے آگے اس سے آگے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور کو میں جا کے پروٹیکٹ کروں وغیرہ تو اس سے وہ جو کوارڈینیشن کا جو فقدان ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے اور یہ جو سعادی کمرانی صاحب کی جو میڈیا سے جو یہ انکشاف ہے یہ اس کی نشاندی کر رہا ہے اس گیپ کی نشاندی کر رہا ہے کہ یہ گیپ موجود ہے تو جب صورتیال ایسی بنتی ہے تو پھر بروشتان کا سابقہ ریکارڈ آپ چیک کرتے ہیں تو پھر دونوں کو آپ ملا کے انیلائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے اس کے کولیشن ہو نون لیگ والے باپ والے ویسی ردر آ رہے ہیں اور پیپل پارٹی والے آپس میں جب ایک ناراضگی ہے ان کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے ایک اشاری کی ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بروشتان میں اشاروں کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے جیسے ہی ایک چوٹا موٹا اگر اشارہ مل گیا کہیں سے یہ تمام کے تمام قدس بزنجو دور کا جو ماحول ہے وہ create ہو سکتا ہے کوئی کلی علماؤس میں ایک فارم ہاؤس بنے گا پھر وہاں پہ سب اکٹے ہوں گے ایک ماہات شروع ہو سکتا ہے تو یہ مجھے آنے وارے دور میں نظر آ رہے تو کل تک کے لئے اجازت دیجی اللہ حافظ